بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی سوشل میڈیا ہو یا میڈیا ہو پرنٹ میڈیا ہو انٹرنیٹ ہو ٹویٹر ہو اگر آپ دیکھتے ہیں فیس بک کو اپن کرتے ہیں یوٹیوب کو اپن کرتے ہیں ہر جگہ پر تقریباً ایک ہی نام ٹرینٹ کر رہے ہیں قاسم علی شاہ بہت سارے انکشافات ان کے حوالے سے ہو رہے ہیں خود بھی بچارے انٹریوز دے رہے ہیں کبھی کسی انکر کو پکڑ لیتے ہیں کبھی کسی یوٹیوبر کو پکڑ لیتے ہیں کبھی کسی چینل پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے حق میں صفائیاں پیش کرتے ہیں آج انہوں نے ایک تقریب بھی کی بڑی جوش میں عجیب و غریب قسم کی باتیں ان کے موہ سے نکلی جو ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی کیونکہ قاسم علی شاہ کا لہجہ ان کا سٹائل ان کا ٹیسٹ ان کا انداز خطاب جو ہے وہ بلکل بھی اس طرح نہیں تھا یہاں تک اب یہ الزامات لگائے جارہے ہیں کہ کیا قاسم علی شاہ جو ہے وہ ایک خفیہ ایجنٹ ہے یا پاکستان کی جو ایجنسی ہے ان کی طرف سے ان کو لانچ کیا گیا ہے یا پھر جو پی ڈی ایم کی مشترکہ حکومت ہے شباہ شریف کی حکومت جو ہے ان کی طرف سے ان کو لانچ کیا گیا ہے مختلف قسم کی پیشنگوئیہ مختلف قسم کے انکشافات ہو رہے ہیں اس پر میں بھی تھوڑی سی بات کرتا ہوں کافی زیادہ ویڈیوز بہت ساری چیزیں بہت سارے انگلز کو سامنے رکھ کر بات کروں گا قاسم علی شاہ کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ وہ ہے کیا ایکچولی لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بڑی ایک زبردست سی انفارمیشن دے دوں کہ کچھ عرصہ پہلے قاسم علی شاہ کی چند تصویریں جو ان کے گھر میں انہوں نے بنائی تھی جس میں انہوں نے کمیز نہیں پہنی تھی سوشل میڈیا پر مارکیٹ میں جو ہے وہ اویلیبل تھی لیک ہوگی اور ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا قاسم علی شاہ کو اس ایشو سے پہلے جو پچھلے سال کا ہی معاملہ ہے اس سے پہلے ایس سچ کسی قسم کے کوئی آپ کہہ سکتے ہیں سکینڈل کا سامنا نہیں کرنا پڑا ان کو حق میں اپنے حق میں کسی قسم کی کوئی گواہی نہیں دینے پڑی حالانکہ اس سے پہلے قاسم علی شاہ کی بہت ساری متنازع ویڈیوز تھی کچھ ایسے بیانات تھے اپنے لیکچرز کے دوران بات کر چکے ہیں جس پر لوگ گفتگو کر سکتے تھے لیکن ان کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا لیکن پہلی مرتبہ جب ان کی تصاویر آتی ہے وہ اتنے پریشان ہوتے تھے کہ خود اس کے اوپر انہوں نے ویلوگ کیا اور بتایا کہ یہ سب تصویریں میں نے خود لیک نہیں کی نہ کسی ہیکر نے لیک کی ہے بلکہ یہ میرا اپنا گھر ہے حالانکہ ان کے پر الزام یہ لگ رہا تھا کہ کسی گیسٹ ہاؤس میں کسی لڑکی کے ساتھ موجود ہے طرح طرح کے الزامات لگ رہے تھے بارال انہوں نے ثابت کر دیا کہ یہ ایسا واقعہ نہیں ہے جیسے لوگوں کو گائیڈ کیا جا رہا ہے بلکہ مس گائیڈ کیا جا رہا ہے میں آپ کو حقیقت دکھاتا ہوں انہوں نے اپنا گھر دکھایا سب کچھ بتایا کہ میں گھر پر نارمل انسان کی طرح زندگی گزارتا ہوں جس طرح پنجاب میں یا دیگر صوبوں میں عام لوگ گھروں میں جو لباس پہنتے ہیں گرمیوں میں بالخصوص جب گرمی نہ ہو جب ایسی نہ کام کر رہا ہوں تو مرد ادراج جو ہے وہ اپنے شرد جو ہے وہ کم از کم اتار لیتے ہیں اور کمفورٹیبل فیل کرتے ہیں اور گھروں کے اندر ایسے معاملات عام ہوتے تو ان کو اپنی صفائیاں پیش کرنی پڑی اب جو سچویشن بن چکی ہے وہ اس سے بہت خطرناک ہے بہت ہی زیادہ اب بات کرتے ہیں خاسم علی شاہ ایک موٹیویشنل سپیکر ہے موٹیویشنل سپیکر سے مراد یہ ہے کہ وہ نوجوانوں کو پاکستان کا جو نوجوان طبقہ ہے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے یا وہ طبقہ جو پڑھ لکھ چکا ہے ان کو کچھ سمجھ نہیں آرہی کہ اب ہم نے فیوچر میں آگے کیا کرنا ہے تو قاسم علی شاہ اپنی تقاریر کے ذریعے اپنے لیکچرز کے ذریعے کچھ کورسز ہنو نے لانچ کیے وہ اپنے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے طرح کچھ لیکچرز منیج کرتے کچھ آن لین کانٹینٹ ہوتا ہے جس سے نوجوانوں کو حوصلہ ملتا ہے حمد ملتی ہے بلکہ ان کو ساتھ میں پروفیشنل بنایا جاتا ہے کہ جناب ضروری نہیں ہے کہ آپ جا کر ایم اے کرے پھر ایم فل کرے پھر پی ایچ ڈی کرے پھر جا کر آپ مہینے کا ایک دولہ پر تنخواہ کئی سے لے یا کئی پر ٹیچر بن جائے آپ کو آٹو کیڈ میں جا سکتے ہیں آپ آئی ٹی کے اندر ایکسپرٹ بن سکتے ہیں آپ سوشل میڈیا پر آ سکتے ہیں تو اس طرح کے طرح طرح کے مشورے نوجوانوں کو دیتے ہیں اور لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے تھے اور یہ واقعاً ایک اچھا کام کر رہے حالانکہ میں قاسم علی شاہ سے بہت سارے خلافات رکھتا ہوں لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ قاسم علی شاہ اپنے فاؤنڈیشن کے دہت جو کام کر رہے تھے وہ بہترین کام تھا ان کو آپ اس پہ سراح سکتے تھے لیکن آپ ان کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے تھے یہ تو ان کی ٹوٹل پروفائل ہے کہ پچھلے بیس بائیس سال سے وہ لیکچرز دے رہے اور اب اتنے مشہور ہو گئے دوہزار پندرہ کے بعد کہ وہ انہوں نے پاکستان کے اہم ترین اداروں میں آپ کہہ سکتے ہیں فوج میں، نیوی میں، بحریہ میں یونیورسٹیز میں جا کے ایون کے جو چھوٹے موٹے پولٹیکل لیڈرز جو ہوتے جو نوجوان ہوتے ان کو جا کر لیکچرز دیا بڑے بڑے سیمینارز کنڈکٹ کیے بڑے بڑے پروگرامز انہوں نے دیا تو یہ ان کی ایک اچھی کاوش تھی اس کو سراہا جا سکتا ہے البتہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے ایک پوش بھی سوشل میڈیا پر ابھی وائرل ہے کہ قاسم علی شاہ دنیا کا واحد وہ انسان ہے جو کہتا ہے کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا اور یہ بات بتانے کہ قاسم علی شاہ لاکھوں روپے چارج کرتا ہے بلکل یہ بات حقیقت ہے کہ قاسم علی شاہ اپنے لیکچر کے پیسے چارج کرتے ہیں لیکن یہ کوئی عیب نہیں ہے یہ کوئی بری بات نہیں ہے کیونکہ یہ اس کا پروفیشن ہے اس کے علاوہ کیا وہ اب مزدوری کریں کیا وہ پان کی دکان کھول لے جا کر ایسا بلکل بھی پوسیبل نہیں اگر میں جرنلسٹ ہوں میں میڈیا پر بیٹھ کر تجدیہ کرتا ہوں کالم لکھتا ہوں یا آرٹیکلز لکھتا ہوں ویڈیوز کرتا ہوں کانٹینٹ دیتا ہوں کوئی بات کرتا ہوں کوئی اپینین دیتا ہوں کوئی خبر نکالتا ہوں یا یوٹیوب پہ ڈالتے سزائے سے بات پیسے آتے سب کا اپنا پروفیشن ہوتا ہے اب آپ ایک صحافی کو جتنا بھی ایف آئی اے کے ذریعے دبائیں گے کیسز بنائیں گے کچھ بھی کریں گے وہ صحافت نہیں چوڑ سکتا کیونکہ وہ اس کا پروفیشن ہے وہ بطور صحافی مرنا پسند کرے گا آخری دن تک صحافی رہے گا وہ دنیا کے کسی اور چیز کا اندر انٹرسٹڈ نہیں ہو سکتا وہ کام نہیں کر سکتا یہی حالات قاسم علی شاہ کے کہ وہ ایک پروفیشنل موٹیویشنل سپیکر ہے ایک فانڈیشن چلا سکتا ہے اور وہی یہ کام کر سکتا ہے چاہے اس کو جتنا بھی ٹارگٹ کرے ہوا ایسے کہ انہوں نے ارادہ کیا کہ میں پاکستان کے جو بڑے لیڈلز ہیں شہباز شریف ہو گیا بلاول بھٹو صاحب ہو گئے اسی طرح مولان فضل ایمان شاید وہ ان کی لسٹ میں ہے اور عمران خان صاحب عمران خان صاحب سے انہوں نے اپنے انٹریویو کا آغاز کیا بڑے سوالات کیے انہوں نے میں نے جہاں تک ان کا انٹریویو دیکھا پورا انٹریویو دیکھا بلکہ اس میں مجھے کہیں پہ یہ نہیں لگا کہ قاسم علی شاہ جو ہے ایک پروفیشنل قسم کے سوالات کرنے والے انسان ہے وہ لیکچر بہت اچھا دے سکتے لیکن جیسے عمران خان صاحب کے ساتھ سوفٹ کویسٹننگ کر رہے تھے وہ مزا نہیں آیا اگر ایک ایک کر ہو شہزیب خان زیادہ بات کر رہا ہوں سلیم صافی بات کر رہا ہوں حامد امیر بات کر رہا ہوں کاشف اباسی ہو یا عرش شریف جو شہید ہے وہ بات کر رہے ہو بڑے بڑے صافی جو بات کر رہے ہوتے ہیں اینکرز بات کر رہے ہوتے ہیں چھوٹا بھی اگر آپ ریپورٹر دیکھ لے تھے نا میڈیا کا جو صحافت کو جانتا ہو جو پولٹکس کو جانتا ہو جو کرنٹ افیرز کو جانتا ہو اس کے سوالات زیادہ تلخ ہوتے ہیں زیادہ معلوماتی ہوتے ہیں اور وہ زیادہ سے زیادہ خبر نکلوانے کی اگلوانے کی سیاستدانوں سے مو سے بات نکلوانے یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے تو قاسم علی شاہ اس انٹریو میں میری نظر میں اس حد تک فیل ہو چکے کہ وہ ان کو سوال کرنے کا طریقہ نہیں آتا البتہ ایک ان سے شاید بلنڈر ہو گیا یا ان کے ساتھ بدا کر رہے تھے یا کسی اور معاملے کے تحت کہ جناب مجھے ٹکٹ دے دے اور میں اس طرح ایک ریکویسٹ کر رہے تھے جس پر تحریک انصاف کے لوگ تحریک انصاف کے کارکون اور سوشل میڈیا جو ہے وہ سارا کا سارا چھا گیا کہ قاسم علی شاہ بھی عمران خان جیسے بڑے امت مسلمہ کے جو لیڈر ہے اس کے پاس آگے اور اس سے اپنا جو ہے ٹکٹ مانگ رہے بہت لوگ خوش ہوئے ملینز میں ان کو ویوز ملے بڑے سارے پیسے بھی کمائے انہوں نے ظاہر سی بات یہ ان کا حق ہے ان کا کام ہی ہے یہ کسی اور طریقے کسی اور پیسے نہیں کما سکتے اور یہ بلکل لیگل طریقہ ہے پیسے کمانے کا ریٹنگ لینے کا اچھا انٹریویو تو آپ کہہ سکتے پھر یہ جو بات تھی یہ اچھل گئی اور یہ مارکیٹ میں چڑھی لوگوں نے اس کو سنا پسند کیا قاسم علی شاہ نے پھر شباز شریف صاحب کا انٹریو کیا پھر ایک چینل پر ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے مختلف لیڈرز کے ابھی تک انٹریو کیے آپ کو کون اچھا لگا کہ عمران خان جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ شرک ہے بڑا سخت ہے اور وہ بلکل ڈنڈے کی طرح بلکل سیدھا ہے ٹیڑا نہیں ہوتا اس طرح شباز شریف انہوں نے کہا کہ یہ بندہ جو ہے ڈیلیوری کر سکتا ہے ایک اچھا ایڈوریسٹریٹر ہے یہ ان کی اپنی رائے تھی اپنی اپینین تھی لیکن وہی تحریک انصاف کے لوگ جو قاسم علی شاہ کو ایک دن پہلے ہیرو بنا رہے تھے انہوں نے اٹھا کر اس کو صرف اس بیان پر کہ اس نے اپنی اپینین رکھی ہے شباز شریف اور عمران خان کے بارے میں کوئی غلط اپینین نہیں تھی ایک اپینین رکھی اس کے بعد قاسم علی شاہ کا جو تماشا بنایا گیا بالخصوص جو سوشل میڈیا کے کارکنان ہے تحریک انصاف کے پی ٹی اے کہ جو ورکرز ہیں جو دوسرے ان کے احباب ہیں جو بالکل وہ اکاؤنٹ جن کی اوپر بلو ٹک لگے ہیں ٹوٹر پر یا ٹک ٹاک پر وغیرہ فیس بک پر ان لوگوں نے ان کی بجانا شروع کر دی اور اسی طرح تحریک انصافت نے بھی آج کل اپنے صحافی انکلز رکھے میں عمران ریاض خان اب مجھے کہی سے نہیں لگتے کہ وہ صحافی ہے وہ مجھے لگتے ہیں کہ وہ تحریک انصاف کے ایک ترجمان ہے عمران خان کی پارٹی کے ایک اہم ترین رکن ہے کہ صحافت میں آپ پارٹی اگر بن جاتے تو پھر آپ صحافی نہیں رہتے بلکہ آپ ایک پارٹی ہی رہتے تو یہ دو چیزیں تھی سنیریوں تھا میں نے آپ کے سامنے کلیر کر دی قاسم علی شاہ خود کیا ہے انہوں نے پھر جو انٹریوز کیے پھر جو ان کے اوپر حملے کیے گئے اور اب یہاں تک تھا جا رہا ہے کہ کیا وہ ایجنسیوں نے ان کو لاؤنچ کیا ہے کیونکہ ایجنسیوں نے یہ ایمیج عوام میں ڈالنی ہے کہ شباہ شریف جناب کام کا بندہ ہے اور جو عمران خان ہے وہ فارغ بندہ ہے اس کو کچھ نہیں آتا وہ بس زدی انسان ہے اناپرس انسان ہے اس کا کام سے ڈیلیوری سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں بس وہ اسمبلی میں بیٹھنا چاہتا ہے یہ تحریک انصاف کے لوگوں کا کہنا ہے تحریک انصاف کے حامی ریپورٹرز کا صحافیوں کا انفلوینسرز کا کہنا ہے کہ یہ ایجنسیوں کا جو پاکستان کی ایجنسی ہے ان کا لاؤنچ کیا بندہ ہے میں اس بات سے اختلاف کرتا ہوں لیکن میں یہ بات ضرور مانتا ہوں کہ پاکستان کی ایجنسی ہے وقتاں فوقتاں ایسے لوگوں کو مارکیٹ میں لاکر پھینکتی ہے ان کو لاؤنچ کرتی ہے ان پھر پوری انویسمنٹ کرتی ہے ابھی ایک بچہ تھا حماد صافی اس کو کتنا عرصہ ہو گیا پاکستان کے اندر اسی طرح کے لیکچرز دیتا تھا اس کو ننہ پروفیسر کا خطاب دیا گیا جیو چینل پر سلیم صافی کے ساتھ بٹھایا گیا پھر بڑے بڑے جو ادارے ہیں اہم ترین ادارے پاکستان کے وہاں پر جا کر وہ لیکچرز دیتا رہا اور وہ جناب ایسے ایسی باتیں کرتا رہا کہ اگر میں کسی نامحرم عورت کو دیکھوں تو میرے آنکھوں میں شیطان اس دن پشاپ کر دیتا ہے وہی بچہ آج یوکے جا کر پڑھنے گیا ہے حالانکہ انہوں نے تبلیغ ہمیں پوری زندگی کیا کی کہ جناب آپ لوگ عراق کی مدد کرے شام کی مدد کرے افغانستان کی مدد کرے ایران کی مدد کرے اور خود جناب یہ تعلیم حاصل کرنے ایسے لوگ بھاگ جاتے ہیں یورپ اور برطانیہ وہی ان کے پاس آخری اوپشن ہوتے اور کیا وہاں پر آپ کو ایسی لڑکیاں نہیں ملے گی برہانہ وہاں پر تو لا تعداد ہے تو وہاں پہ شیطان آپ کے ساتھ کیا کچھ کرے گا ایک تو یہ بات اسی طرح ہم نے دیکھا اور یہ مقبول جانج جیسے لوگوں کو لانچ کیا جاتا ہے اور اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں کو مارکیٹ میں لائیا گیا بڑے بڑے نام ہے چلے گئے اس دنیا سے چھوڑ کر چلے گئے اب ان کے بارے میں ذکر کرنا اچھا نہیں لگتا لیکن تاریخ میں اس سب کچھ لکھا جا چکا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی جنسیہ ایسے لوگوں کو مارکیٹ میں لاتی ہے ان کو پروموٹ کرتی ہے ایسے ایسے لوگ جن کو آج سے ایک سال پہلے پہلے تک کوئی نہیں جانتا کوئی ان کا نام و نشان نہیں ہوتا لیکن مذہب کے نام پر کسی اور اسلامی ٹچ کے نام پر کبھی کبھی ختم نبوت کے نام پر کبھی ایسے دھرنے دے کر ان لوگوں کو ایسے اچھالا جاتا ہے کہ پورے پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں ان کا نام بنایا جاتا ہے پھر وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ان کو استعمال کیا جاتا ہے پھینک دیا جاتا ہے اوریا مقبول جان کی گلیبل دوں گا کہ یہ وہی شخص ہے جو جنرل باجوہ کے وقت جب ان کی ایکسٹینشن ہو رہی تھی اس وقت وہ خواب دیکھ رہے تھے کہ جناب رسول اللہ جو ہے اپنا تلوار یا کچھ اس طرح دے رہے تھے ان کے ہاتھ میں تو ایسے خواب گھڑے گئے وہی اوریا مقبول جو اس کی کوئی آپ کسی طریقے سے آپ اس کی حیثیت کو بیان نہیں کر سکتے بات میں اسی بندے کے موں سے آپ اس طرح کے کلمات اس کی خلاف نکلواتے ہیں تو ایسے لوگ اسٹیبلشمنٹ نے وقتاں فوقتاں لاؤنچ کیے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ قاسم علی شاہ کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اس لئے لاؤنچ کیا کہ آپ عمران خان کی امیج کو خراب کریں اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان کی جو سوشل میڈیا کے ٹیم ہے وہ بڑی خطرناک ٹیم ہے اگر آپ جائز تنقید بھی کریں گے نا عمران خان پر تو وہ آپ کو نہیں بخشیں گے عرش شریف شہید جب اس نے عمران خان کی پارٹی کے حوالے سے عمران خان کے پارٹی کے اہم ترین ممبر ظلفی بخاری کے حوالے سے کچھ سٹوریز کی تھی کچھ انکشافات کیے تھے جو ایک طریقہ انصاف کے حق میں بہتر نہیں تھے تو یہی طریقہ انصاف ٹویٹر پر بیٹھ کر عرش شریف کے خلاف عرش شریف کتہ کے نام سے مہم چلا رہے تھے کیمپینز چلا رہے تھے اس کو نہیں بخشا اس کی بیوی کو نہیں بخشا اس کے خاندان کو نہیں بخشا آپ کے پاس ریکارڈ موجود ہے ٹوٹر پر اوپر آج وہی عرش شریف اگر ریجیم چینج آپریشن کے نام پر صحافت کرتے ہیں پھر وہ ان کو جس طرح قتل کیا جاتا ہے اس کے بعد آپ عرش شریف کو شہید بھی بناتے ہیں تحریک انصاف کے لوگوں کا رویہ جو ہے میری سمجھ سے کم از کم بائر ہے کہ جب تک ایک بندہ آپ کے فیور میں بات کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے جیسے ہی وہ آپ کے سامنے ایسی بات لے جو حقیقت ہو ڈاکومنٹیسن میں لکھی یو موجود ہو ثبوت ہو آپ اس کو غدار بھی بناتے ہیں آپ اس کو کتہ بھی بناتے ہیں آپ اس کو ملدشمن بھی بناتے ہیں آپ اس کو اسلام دشمن بھی بنا دیتے ہیں تو پاکستان کے اندر جہاں تک مذہبی انتہا پسندی ہے وہ تو اپنے اروج پر ہے اس سال بھی دو واقعات ہو چکی ہے اگلے ویڈیو میں مذہبی انتہا پسندی کے حوالے سے کروں گا کہ کون سے دو اہم ترین واقعات ہوئے لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی انتہا پسندی پہلے تو صرف ہوای فائرنگ تک تھی ہوای فائرنگ آپ کو نظر آتی تھی لیکن اب ہوای فائرنگ کا معاملہ ختم ہو چکا ہے اگر آپ نے کسی طرح سے کسی لیڈر کو آپ نے تھوڑا سا اپنے اپینین دے دی اس کی خلاف کوئی کرپشن آپ نے اس کی ثابت کر دی یا ثابت کرنے کی کوشش کی تو آپ کو سوشل میڈیا پر ظلیل کیا جاتا ہے آپ کی فیملیز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور یہ وطیرہ تمام جماعتوں کی طرف سے صرف تحریک انصاف کی طرف تحریک انصاف کی چھوکے سوشل میڈیا ٹیم بہت بڑی ہے اس لیے ان کی چیزیں نظر آتی ہیں باقی جو ٹیمیں ہیں وہ بھی اچھی خاصی بڑی ہے لیکن ان کا کام اتنا نہیں ہوتا وہ چھپ جاتے وہ ڈک جاتے اور میڈیا بھی ان کو پر پردہ ڈالتا ہے تو میری اپنی اپینین اس بارے میں جائے کہ وہ بالکل بھی کسی قسم کی ایجنسی کی طرف سے لاؤنچ نہیں کیے گئے ان کی اپنی ایک سوچ ہے میرے خیال سے قاسم علی شاہ اپنا فاؤنڈیشن چلاتے سیمینارز کنڈکٹ کرواتے وہ کام بہتر تھا ایسے کاموں میں اگر آپ نے پڑھنا ہے تو آپ نے یہ سوچ لینا ہے کہ آپ محفوظ نہیں رہیں گے آپ کو بہت آسان لگتا ہے عام لوگوں کو کہ جناب ہم ٹی وی پہ بیٹھ کر کسی بھی سیاستدان کے خلاف کوئی بات کریں گے اور ہم بج جائیں گے ایسا ہرگل نہیں ہے بلکہ آپ کو ہر طریقے سے کہ آپ پاکستان کے اداروں کے حوالے سے کوئی بات کریں ایسی جو جائز بات ہو پاکستان کے سیاستدانوں کے حوالے سے بات کریں بیوروکریٹس کے حوالے سے بات کریں ججز کے حوالے سے بات کریں تو آپ کو کہی نہ کہی سے پریشرائز کیا جاتا ہے سوشل میڈیا کے طرح دوسرے معاملات کے طرح تو یہ بات آپ میرے خیال سے قاسم علی شاہ کو جو ہے ارام سے اپنا جو کام تھا اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے بڑے پیمانے پر کرنا چاہیے لیکن اس طرف اگر آپ آئیں گے اور آنا چاہتے ہیں یہ آپ کا اپنا حق ہے اپنا رائٹ ہے کہ آپ اپنی جو پولٹیکل ویلڈم ہے اس کو استعمال کریں اس کے بارے میں لوگوں کو انکریج کریں تو پھر آپ آئیں تو اس طرح کی گالیاں اس طرح کی عزامات آپ کو برداشت کرنے پڑیں گے آپ لوگوں کی اس حوالے سے جو بھی رائے ہو آپ اپنی رائے کا اصحاب ضرور کر سکتے ہیں اس چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے